بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اے ایس فوڈ آئیریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہیریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو میتھی کی سبزی بہت تیز زبردست یہ بن کے تیار ہوتی ہے عموماً سب کے گھر میں یہ دوسرے چوتے ہفتے لازمی بنتی ہے لیکن جس طرح سے آج میں آپ کو یہ ریسی بھی بنانا سکھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے گھر اس کو بنا لیا تو پھر آپ اس کو ہر دوسرے چوتے ہفتے نہیں بلکہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن بنائیں گے تو آئیے پھر ریسی پی کے ساتھ جڑے رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا آئیے تو بسم اللہ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کراہی لے لی ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل یہاں پر کوکنگ آئل میں نے لیا ہے ون نا نا ہاف کپ کے قریب ساتھ اس کے اندر میں پیاس کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی میں نے بلینڈ کر لیا اور وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اے اندر میں پیسٹ ایک ساتھ اس کے اندر میں نے پیسٹ ایٹ کر دیا ہے ون ٹی بلسپون کے قریب ان دونوں چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ساتھ اس کے اندر میں زیرہ اور سونف آئٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے زیرہ بھی ون ٹی سپون لیا ہے اور سونف ہے اساように میں نے یہاں پر ایک کنچ کا دال چینی کا ٹکرہ ایٹ کر دیا ہے یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے سب چیزوں کو فرائی کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد اس کے اندر ہم سپائسز ایٹ کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر نمک ایٹ کر دیا ہے 1.5 ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کیجئے گا 7 اس کے اندر لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے تقریباً 1.5 ٹی سپون کے قریب ہی 7 اس کے اندر حلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون یہ ایٹ کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم اس کے ساتھ مکس کریں گے زیادہ مسالے بھی اس کے اندر نہیں ڈلتے ہیں اور بہت ہی زبردست سی آلو میتھی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میرے پاس میتھی ہے میں نے یہاں پر آدھا کلو سے تھوڑی سے زیادہ تھی میرے پاس میتھی اس کو میں نے اچھی طرح سے کٹ کے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا اور دھونے کے بعد وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو ڈھبے والی میتھی بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے جتنی فریش میتھی سے آتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ فریش میتھی ہی آپ استعمال کریں یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ اس کو بھی ہم مکس کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کا جب تھوڑا سا پانی ڈرائ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالو ڈال دیں گے ڈالو میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو ڈالو ہیں ان کو میں نے اس ساں سے کٹ لیا ہے آپ کوئی بھی شیپ کٹ سکتے ہیں کٹنے کے بعد وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے یہاں پر تھوڑی سے موٹے ڈالو کٹے ہیں اگر آپ چاہیں تو بھیک آلو بھی اس میں کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک آلو جونسہ ہے پانی نہیں چھوڑے گا تب تک ہم اس کی بھنائی کریں گے اور بھنائی کرنا بہت ضروری ہے جتنی اچھی آپ چیزوں کی بھنائی کریں گے یہ اتنا ہی زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اب ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو کپ کے قریب پانی اٹ کر دیا ہے پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے جب یہ اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہماری یہاں پر آلو میتھی بلکل تیار ہے بیس سے پچیس منٹ میں ہمارے آلو بھی گل چکے تھے اور ہماری میتھی بھی بہت ہی اچھی طرح سے گل کے تیار ہو گئی تھی جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ملائی یہاں پر میں نے لی ہے ملائی تقریباً دین سے چار ٹیبل سپون کے قریب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے بس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کا فلیم میں نے یہاں پر آف کر دینا ہے اور یہ کین مانے کہ جب آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا زبردست ہو جائے گا تو جب آپ اس کو بنا کر تیار کریں گے اور آپ اس کو کھائیں گے تو آپ پہلے یہی سوچیں گے کہ میں نے یہ ریسیپی پہلے کیوں نہیں بنائی تو اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اس کی ہری مرچے اس کو اور زیادہ مزددار سا بنانے کے لیے تھوڑا سا قرارہ بنانے کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری آلومیتھی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں اس کا فلیم کروں گی اور اس کو کریں گے ہم ڈیش آؤٹ بہتی لذیذ ہماری آلومیتھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ ابھی بلکل ریڈی ہے تو اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہتی زبردستی ہماری آلومیتھی ملائی ولی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا اس کو وائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ یقین مانے کہ ہر چیز کے ساتھ اس کا فلیور بہتی زبردست لگے گا تو پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ